ارادہ ہوا کہ شانِ سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ باتیں بیان کی جائے علماء لکھتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ٹھیک اسی طرح کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ دیا انبیاء علیہ السلام اور ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روح زمین پر سب سے بڑا اگر کوئی انسان ہے بولو محبت سے کون ہے نہیں بلن آواز سے کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکہ والوں میں میں نے جس جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے سوالات کیے اس نے محلت مانگی وقت مانگا الا ابا بکرین میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے وقت مانگا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا آپ نے فوراں کلمہ شہادت پر لیا اشہد واللہ الہ الا اللہ پرلو محبت سے میرے ساتھ اشہد واللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ علماء نے لکھا آپ کی والدہ سلمہ امم الخیر اس وقت اسلام لے آئی جب صرف انتالیس نفر اسلام لائے تھے تھرٹی نائن انتالیس لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا آپ کے والد اصل ان کا نام ہے عثمان اور کنیت ہے ابو کحافہ کنیت کیا ہے ابو کحافہ ٹھیک اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا اصل نام تو ہے عبداللہ کیا ہے عبداللہ ابو بکر صدیق یہ کنیت ہے اور آپ کا آسمانوں میں لقب ہے صدیق اور زمین پر لقب ہے عطیق بھئی یاد رہے گا کہ بھول جاؤ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کے والد ابو کحافہ سو سال کی عمر پائی جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انو آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ وسلم میرا والد ہے عثمان ابو کحافہ آپ ان کے لئے دعا کریں اسلام میں داخل ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے اپنا برکت والا ہاتھ ابو کحافہ کے سینے پر پھیر دیا کہاں پھیر دیا؟ جیسے ہی ہاتھ سینے پر پھیرا تو ابو کحافہ کے زبان پر ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول یہ ابو کحافہ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑا بھت پرست تھا ایک کمڑے میں اپنا ایک خدا بنا کے رکھا تھا اس کو چدریں ڈالتا تھا دیا جلاتا تھا خوشبو لگاتا تھا اور اسی سے جو مانگنا تھا مانگتا تھا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ صدیق ایک مردبہ میرے خدا سے بھی مانگ کے دیکھ اللہ و اکبر علماء لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں تھی آپ نے کبھی زینہ نہیں کیا لَمْ يَسْجُدْ لِي سَنَوِن زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بٹ کے سامنے سجدہ نہیں کیا آپ اسلام سے پہلے بھی پاک تھے پاک تھے عالی مقام رکھتے تھے اور باپ کو ہافہ بٹ پرسے تو اس کو فکر ہوتی تھی میں اتنا برا بٹ پرس اور صدیق ہے کہ میرے خدا کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تو آج تشکیل کی ذہن بنا رہا ہے کہ صدیق تم سفر میں رہتے ہو تجارت کو جاتے ہو ارے ایک بار تو میرے خدا سے مانگ کے دیکھو قلمہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں فرماتے میں تمہارے خدا کے پاس جاؤں اور ان سے مانگو لیکن شرط یہ ہے کمرے میں میں اکیل آ رہا ہوں کمرے میں میرے ساتھ کوئی اور تو ان کے والد خوش ہو گئے چلو بھائی آت تو صدیق تیار ہوا تو ان کے والد نے کہا بیٹا یہ کمرہ تجھے سوپتا ہوں میں جاتا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمنان کے لئے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ باپ ابو کوہاپا گئے تو اب کیا کیا جس کمرے میں خدا رکھاتا ابو کوہاپا کا اس کو اندر سے بند کیا اور اب اس خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے دیکھ تو واقع میں خدا ہے تو مجھے بہت بھوک لگی ہے بہت پیاس لگی ہے تو مجھے کھانا اور پانی دے دے اب اس کو کہاں سننا تھا بیچارے کو وہ ڈھول بجے تو نہیں سنتا سرکوں میں بکتے ہیں گھروں میں بنتے ہیں اور عجیب حال ہے یعنی خدا بھی سرکوں پہ بکتا ہوگا ہے اس کو خرید کر لارہے ہیں اور گھر میں رکھ رہے ہیں سجا رہے ہیں پھر اسی کے سامنے ہاتھ جور کے کھڑے ہیں جو نہ سنے جو نہ دیکھے جو نہ بولے اصل میں آسمان والا جب ناراض ہوتا ہے تو عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے پرورڈگارِ عالم قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمٌ عَظِيمٌ شِرْقِ الظُلْمِ عَظِيمٍ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جب کوئی شرک کرتا ہے ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا پرورڈگارِ عالم قرآنِ کریم میں دمکے کی چھوٹ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا بغیدار بنایا اللہ ہرگز معاف بولو اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آؤ رب العالمین فرماتے میں جسے چاہوں گا ماف کر دوں گا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر بندہ آئے اللہ جسے چاہے گا بولو محبت سے بولو کیا کرے گا ماف کرے گا انشاءاللہ لیکن شرک کی معافی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوک سمجھ رہے تھے یہ بولتا نہیں سنتا نہیں دیکھتا نہیں جو خود کھا نہیں سکتا جو خود پی نہیں سکتا وہ پونجا کرنے والے کو کیا کھلائے گا کیا پیلائے گا تو دروازہ کھولا باہر گئے ایک اچھا سا موٹا پتھر لائے اور اس خدا کے سر پہ پتھر لے کے کھڑے ہو گئے اور اب کیا فرما رہے ہیں اے 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 خدا اگر تو واقعے میں خدا ہے دیکھ پتھر لے کے کھڑا ہوں ابھی میں تجھے توڑنا شروع کرتا ہوں اب تو خدا ہے تو اپنی حفاظت کر لیں اللہ اکبر اور پھر مارنا شروع کیا سنتِ ابراہیمی ادا کر لی فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرٌ ٹور پھور کے رکھ دیا اور پتھر ایک طرف ڈالا اپنے کمڑے میں چلے گئے یہ دروازہ بند کر لیا کافی دیر کے بعد ابو کوہاپا آئے تو دیکھا دروازہ بند ہے تو بڑے خوش تھے کہ آج میرے بھگوان کا جادو چل گیا ابو بکر پر کہ کمڑے میں بیٹھا ہے مانگ رہا ہے پونجا کر رہا ہے جب دروازہ کھولا تو دیکھا اوہ اوہ بھگوان تو سارا ٹوٹا پھوٹا پر آئے ٹٹر بٹر ہے ہاتھ اڈر ہے پیر اڈر ہے سر کئی ہیں آنکھ کئی ہیں اوہ اکبر میرے بھائیو آپ اللہ کا شکر ادا کریں مالک کا کتنا بڑا کرم ہے اللہ نے ایسی جہالت سے میری آپ کی حفاظت کر لی ابو کوحافہ اتنا گصے میں کہ میرے خدا کو توڑ دیا تو گصے میں لال پیلا آپ کی والدہ کے پاس گیا کہا کہاں ہے ابو بکر تو آپ کی والدہ نے کہا ابو کوحافہ کیا بات ہے گصہ مت کرو کیا بات ہے کہاں دیکھتی نہیں میرے خدا کو توڑ دیا اللہ اکبر دیکھ رہا ہے کہ جس کو میں خدا مانتا ہوں میرے بیٹے نے توڑ پھور کے رکھ دیا تب بھی سمجھ میں بات آتی عطلوں پہ پردہ پر جائیں تو بات سمجھ میں آتی آپ کی والدہ نے کہاں دیکھو ابو کوحافہ ایک بات کہوں ابو بکر پہ گصہ نہ کرنا اس پہ ناراض نہ ہونا کہ کیوں تو آپ کی والدہ اللہ اکبر کہنے لگی کہ میں مکہ کی پھولا وادی سے گزر رہی تھی اور آٹھ مہینے کا حمل تھا ابو بکر میرے پیٹ میں تھا آتھوہ مہینہ چل رہا تھا اور میں آسمان سے ایک ندہ سن رہی ہوں گیب سے ایک ندہ سن رہی ہوں اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرنے لگی میرا بیتہ ابو بکر آٹھ مہینے کا ہے پیٹ میں ہے اور میں غیب سے آواز سنتی ہوں یا امت اللہ بالتحقیم ابشیری بالولد العتیق لقبہو فی السماعی سدیق آپ کی والدہ بیان کرنے لگی اے ابو کو آپا جب یہ آٹھ مہینے کا تا آسمان سے مجھے ندائی اور غیب سے مجھے یہ بتلائے جا رہا ہے اے اللہ کی بندی بشارت سن تیرے پیٹ میں جو بیتہ ہے آسمانوں میں اس کا لقب صدیق ہے کیا ہے بولو مہ بسے ابشیری بالولد العتیق لقبہو فی السماعی سدیق اِنَّا لِن نبی صاحب و رفیق اے اللہ کی بندی مکہ میں ایک نبی آنے والا ہے اس نبی کا یہ تیرہ بیتہ ساتھی اور رفیق بننے والا ہے یہ بشارت کب سنائی جا رہی بولو محبت سے جبکہ ابھی آپ کہاں ہیں ماں کے آپ کی والدہ ابو کوحفہ سے کہنے لگی اِنَّا لِنِ اِبْنِ حَاذَا لَشَانُونَ اے ابو کوحفہ تو جانتا نہیں میرا یہ بیتہ بریشان والا ہے برے رتبے والا ہے اس لئے علماء لکھتے ہیں اب علیہ السلام نے جیسے ہی اسلام پیش کیا آپ نے فوراں اسلام کو قبول کر لیا